کانگریس نے تا داہل گاندھی کے امریکہ والے راجنطک بیانوں سے اب دیسی راجنطک خبروں پر لوٹتے ہیں جس میں آج ہریانہ کی چناوی تیاریوں میں کافی ایکشن دکھا ہے نومینیشن کی تاریخ ختم ہونے میں اب صرف دو دن بچے ہیں اس سے پہلے سبھی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں بی جے پی نے آج اکیس امیدواروں کی اپنے ایک لسٹ جاری کر دی جبکہ آم آدمی پارٹی نے بھی اپنے نو امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کی ہے کانگریس بھی بچے ہوئے امیدواروں کی لسٹ جلدی ہی جاری کرنے والی ہے لیکن لسٹ والی خبر پر بات کریں اس سے پہلے ہریانہ کی راجنیتی میں بڑا دخل رکھنے والی اور کانگریس کا دلت چہرہ کماری سیلجا کی بات کرتے ہیں جو ہریانہ میں کانگریس پارٹی کے اندر سی ایم پد کی بڑی دعوے دار ہیں کماری سیلجا نے ٹی وی نائن بھارت ورش سے ایکسکلوزیف باتشیت کی ہے جس میں انہوں نے کئی مددوں پر بہت کھل کر اپنی بات کہی ہے ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی نیتا چناب سے پہلے یہ کہے کہ وہ سی ایم بننا چاہتی ہیں لیکن کماری سیلجا نے ہی کہا کہ ہاں وہ سی ایم بننا چاہتی ہیں اس کے علاوہ کماری سیلجا نے یہ سوال کا جواب بھی دیا اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ کوئی دلت ہریانہ کا سی ایم کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایک بات ٹی وی نائن سے کماری سیلجا کی ایکسکلوزیف باتشیت کا یہ مہتوپون انچ دیکھئے پھر آپ کو ہریانہ کانگریس میں چل رہی سیاست کی انسائیڈ سٹوری بھی بتائیں گے سیدھا سوال ہے کیا کماری سیلجا اتنے دن رانیتی میں رہنے کے بعد اب ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی مکہ منتری بننا چاہتی ہیں بن سکتی ہیں is it a bad thing نہیں بالکل نہیں but کیا یہ آپ کی اچھا ہے دیکھو ہر ایک کی اچھا ہوتی ہے کیوں نہیں ہوگی اپنی اچھا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کچھ ہی لوگ اچھا ظاہر کریں اور باقی سب بیٹھیں کیوں یہ تو it's an open field high command has to decide all of us have to work راندیف سرجے والا بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا چاہتے ہیں دیکھو میں کسی اور پر کیوں ٹپ نہیں کروں میں تو اپنی بات کہہ سکتی ہوں کہ اتنا سمیں ہے لوگ بھی ہیں سب کچھ ہے اور کام کرنے کی اچھا ہے آگے دیکھو اچھا رکھنا ایک خاکہ ہے اور high command کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے دلیتوں کی بار بار رہو جانی بات کرتے ہیں کہ ان کا اتھان ہونا چاہیے تو کیا ہریانہ جیسے راج کو ایک دلیت مخمتری نہیں ملنا چاہیے اس میں اگین دو باتیں ہیں ایک تو دلیت دلیت میں ہوں اور اس کا مجھے گرب ہے ایک سمودائے سے میں آتی ہوں اور ام کو کئی پیڈھی لگی ہیں کہ آج میں یہاں تک پہنچی ہوں یہ تو ایک چیز ہے کہ مخمتری بننا اچھا رکھنا اس میں کونسی مطلب rather than being on the back foot front foot پہ کھیلنے میں کیا دکت ہے میں گرب سے کہہ سکتی ہوں کہ چھتیس برادری کو میں رپریزنٹ کرتی ہوں اور لوگ مجھے ایکسپٹ بھی کرتے ہیں ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ٹکٹ یہ بعد میں لیبل کرنا اور آپ کو میں یاد دلاؤں گی کہ دوہزار پانچ میں بھی جو ہوا تھا مجوریٹی تو بھجنلال کے ساتھ کماری شیلجا بھلے ہی سی ایم پد پر دعوی جتائیں لیکن ہریانہ کانگریس کی انسائٹ سٹوری یہ ہے کہ پورے راجے میں بھپندر سنگھ ہڈڈا کا خیمہ ہاوی ہے یہاں تک کہ پردیش ادھیاکش ادھائبھان بھی ہڈڈا کے خیمے سے ہی ہیں جبکہ کماری شیلجا اور رنڈیپ سرجے والا بھی خود کو پارٹی کا پرانا اور بڑا نیتا مانتے ہیں دونوں کئی بار پبلک پلاٹ فارم سے حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ودھائکوں کی سنگھ ہڈڈا کے خیمے میں رہتی ہے جبکہ کماری شیلجا اور رنڈیپ سرجے والا کے خیمے میں ودھائکوں کی سنگھیا اتنی نہیں ہوتی جتنی سی ایم پد کے لئے ضروری ہے کماری شیلجا کو امید ہے کہ دلت چہرہ ہونے کے ناتے پارٹی پنجاب کی طرز پر دلت چہرے کو آگے بڑھانے کے لئے انہیں بھی سی ایم کی کرسی پر بٹھا سکتی ہے جیسا کہ پنجاب میں چرنجیت سنگھ چننی کو سی ایم بنا کر کیا گیا تھا ہریانہ کے امبالہ سرسا جہاں سے کماری شیلجا سانسد ہیں اور ہسار کے قریب پچیس سیٹوں پر کماری شیلجا کا اثر مانا جاتا ہے وہیں مپندر سنگھ ہڈا کا اثر قریب ساٹھ سے پیسٹھ ودھان سبھا سیٹوں پر مانا جاتا ہے اگر سیلجا اور ہڈا کا جاتی ہے گنٹ دیکھیں گے تو ہریانہ میں قریب بیس پرتشت دلت آبادی ہے جبکہ بائیس پرتشت جات سمودھائکے لوگ ہیں پچھلے ودھان سبھا چناب میں کانگریس کے کل اکتیس ودھائک جیتے تھے سوتروں کے مطابق اس میں چوبیس ہڈا کے سمرتھک تھے چار کماری سیلجا کے سمرتھک تھے تو اب تک ووٹوں کے گنٹ اور ودھائکوں کے گنٹ انہی دونوں کی طاقت پر ہڈا آلہ کمان سے اپنی بات منوانے کا پریاس کرتے رہے ہیں لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الگ ہے کماری سیلجا آسانی سے میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ویسے تو بغاوت بی جے پی میں بھی ہے لیکن کانگریس کی اندرونی لڑائی پر کومنٹ کرنے سے بی جے پی کے نیتا پیچھے نہیں ہے پورو سی ایم منوہر لال نے کہا ہے کہ کانگریس کے نیتا آپس میں ہی لڑ رہے ہیں انمان آپ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ پارٹ کی ہائی کمانڈ کا پہنسل ہے ہمارا کندری نیتری جس کو بھی سیم کا کنڈیٹر بنانا کا بھیجے گا وہ سیم بنے گا میں اڈا ساپ کا سمتھک ہوں کندری نیتری جس کا پہنسل کرے گا وہ مکہ منتر ہی بڑا لیکن ہریانا پردیش کی جنت چاتیا چودریو پردیش سیم بڑا اس پردیش کے مکہ منتر ہی بنے سوتروں کے مطابق قیموں میں بٹی کانگرس کی ستی ایسی ہے کہ بارہ ستمبر کو نامانکن کی آخری تاریخ ہے اور اب تک محض اکتالیس ٹکٹی پارٹی فائنل کر پائی ہے جن میں اٹھائیس سٹنگ امیدوار ہی ہیں جبکہ بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی ایک اور لسٹ جاری کر دی آج کل اکیس امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی اب تک کل ستاسی امیدواروں کی لسٹ آ چکی ہے فرید آباد ابھی باقی ہے آج جن اکیس سٹو پر امیدواروں کا اعلان ہوا اس میں سات سٹنگ مدھائیکوں کا ٹکٹ کٹ گیا جولانا سے ونیش پھوگارٹ کے خلاف بی جے پی نے کیاپٹن یوگیش بیراغی کو ٹکٹ دیا ہے یوگیش بیراغی ایر انڈیا کے پائلٹ رہ چکے ہیں وہ فیلحال بی جے پی یوہ مورچہ کے اپادہ اکشہ ہیں خاص بات یہ ہے کہ بی جے پی نے اس لسٹ میں دو مسلمانوں کو بھی امیدوار بنایا ہے